بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پرنس برڈز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم لال لم ٹنگو یا ہنس کے بارے میں بات کریں گے اس کو انگلش میں فلیمنگو بھی کہا جاتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں فلیمنگو کی تقریباً چھے اقسام پائی جاتی ہیں جس میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی قسم راج ہنس یا گریٹر فلیمنگو ہے گریٹر فلیمنگو اپنی نایاب ساخت اور منفرد فطری صلاحیتوں کی وجہ سے باقی پرندوں سے کافی مختلف ہے اس کا قط ساڑھے تین فٹ سے ساڑھے چار یا پانچ فٹ تک ہوتا ہے اور پتلی چڑی نماتانگیں جو کہ باقی جسم سے لمبی ہوتی ہیں اور ان کی لمبائی تقریباً ڈائی فٹ سے تین فٹ تک ہوتی ہے گریٹر فلیمنگو کم گہرے پانی میں رہنے والا پرندہ ہے اس کی گردن خندار اور چونچ لمبی ہوتی ہے اور یہ اپنی چونچ پانی میں ڈبو کر اس طریقے سے حرکت دیتا ہے کہ چوٹے کیڑے مکوڑے اس کی چونچ میں آ جاتے ہیں جبکہ پانی نکل جاتا ہے گریٹر فلیمنگو افریقہ، یورپ اور ایشیا کے ساحلی علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ پرندہ پاکستان میں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور سارا سال ادھر ہی رہتے ہیں صرف چند مہینوں کے لئے رن آف کچ انڈیا کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ یہ اپنی افضائشی نسل کرتے ہیں یہ ہمیشہ گروپس یا کالونی کی شکل میں رہتے ہیں اور ان کی افضائش نسل گروپس یا کالونی میں ہی ممکن ہے چونکہ اس پرندے میں ڈی ای نی ٹیسٹ کے بغیر نر اور مادے کا تائین کرنا مشکل ہے اس وجہ سے ان کو گروپس یا کالونی کی شکل میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی افضائش نسل ہو سکے فلمنگو پانی کے کنارے اپنے ہی مٹی کے بنائے ٹیلو پر انڈا دیتا ہے فلمنگو کی ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہ سال میں صرف ایک ہی انڈا دیتا ہے یہ انڈا ہیچنگ میں تقریباً پچیس سے تیز دن لیتا ہے اور جب انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو چھے ماہ تک اپنے پیرنٹ سے خوراک لیتے ہیں یہ پرندہ جنگلی ماہول میں بیس سے بائیس سال تک زندہ رہ سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ اپنی توانائی بچانے کے لیے فلمنگو اکثر پانی میں ایک ٹانگ پر کڑے رہتے ہیں یہ انچی اڑان اڑتے ہیں اور ان کی رفتار پچاس سے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے فلمنگو جب ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ایک منظم طریقے سے کتار میں سفر کر رہے ہوتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں شکریہ